دو سو سٹھ میں آہ دو سو سٹھ سٹھ میں یہ آگئے دو سو سٹھ سٹھ یہ عزیزوں ملاحظہ فرمائے یہ صفحہ نمبر دو سو سٹھ سٹھ ہے اسی حدیث کو نقل کرتا ہے مجلس کے ساتھ اور اس کے زیل میں دیکھیں ازازان الشیخ و الشیخہ ترجموها البتتان فا انہوما قضایہ الشاہ حدیث نمبر تین حدیث نمبر تین صحیح وعدت دیکھیں عبارت کیا ہے عبارت کیا ہے سیئے صحیح ہے نا پوری کافی ہماری نظر سیئے مجلسی کہنے کی ضرورت نہیں ہے سبت کافی کے سب روایت سیئے اس آیت کو شمار کیا گیا ہے حساب کیا گیا ہے اس کا حکم باقی ہے اور اس کی تلاوت منسوخ کیا گیا ہے ورویت بی عبارت انوخر یوری دوسرے عبارت کے دوسرے انفاظ کے ساتھ یہ نقل ہے لیکن جیسا بھی ہو یہ صرف شادی شدہ کے لیے رجم صرف شادی شدہ کے لیے جو ہمارے علماء کے نزدیک ہیں شادی شدہ عورت کے لیے اور وہ سبتا ہے کہ یہ غیر شادی شدہ کے لیے ہو جیسے کہ ظاہر ہے آیت ظاہر ہو کم یہ ہے کہ اذا زنہ الشیخ بوری عورت اگر سنا کریں تو اس کو تم کیا کرو رجم کرو سنسار کرو تو عبارت یہ ہے عزیزوں یہ انہوں نے دلیل لے کے آیا دلیل یہ ان کا یہ ہے میرے بھائی بلال بھائی تم ذرا غور کرو قدت حادل آیا اس کو شمار کیا گیا ہے شمار کیا گیا ہے میں منگار نہیں کرتا بھی شمار کیا گیا ہے جی ہاں ہمیں پتہ ہے منصوخت علاوہ کوئی چیز ہے منصوخت علاوہ بہت سارے علماء کے قائل ہیں شیعہ علماء میں قائل اس کے عمد بہت کم ہیں یا نہیں ہے یا نہیں ہے یا کیوں فرمایا تھا اجازت دیں اجازت بات فرم کرنے کا تو شمار کیا گیا ہے کس نے شمار کیا اس کو اگر یہ معصومین علیہ السلام نے شمار کیا ہے تو پھر صابت ہے کوئی حدیث ہے شمار کرنے والا یہ بہت اہم ہے شمار کرنے والا کون ہے آپ فرم کریں اجازت دیں آپ نے وعدہ دیا تھا کہ میرے کلام پر آپ نہیں بالیں گے آپ خوش ہو گئے ہیں دل پر خوش رہے ہیں جب آپ کی باری آئی گئی یہ تو اس وقت اب قحقہ مارا ہے تو شمار کرنے والا کون ہے عزیزوں اس کو شمار کیا ہے اس کو شمار کرنے والے مخالفین ہیں اس کے شمار کرنے والے مخالفین ہیں مخالف علماء نے مثلا بہت سارے علماء ہیں یہ اس بات کے قائل ہے مثلا تفسیرتبری کے لکھنے والے فتح الباری کے لکھنے والے قتل حجر حس grenades ختم بس دو جملائے کہتوں مخالف علماء نے اس کو شمار کیا ان احمن روایہ ان آیات میں سے جن کی تلاوت مخمہ جن کی تلاوت جن کی تلاوت نصخ کی دیا چاہیاں یہ کیا گیا ہے لیکن اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ منسوخ تلاوت بات کرنے کے مہ رمج اللہ ختم نہیں ہوئے تیب اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں نے اس کو منسوخ تلاوتر شروع پر شمار کیا ہے اس را فرجیا کیا شہر علماء اس کے بہت سارے قائل رہے ہیں اور صحابہ سب اس کے قائل رہے ہیں کہ کیا یہ آیات منسوخ تلاوتر نہیں ہیں یہ واقعا آیات ہیں اللہ تعالیٰ کے جانب سے یہ آیات ہیں یہ قرآن مجید جمع کرتے واقعی کھو گئے ہیں ان کو زیدہ بن ثابت عثمانی لوگوں نے داخل نہیں کیا کون سا اس میں نظریہ صحیح ہے منصوخ تلاوہ صحیح ہے منصوخ تلاوہ صحیح ہے یا یہ کہ یہ منصوخ تلاوہ نہیں ہے بلکہ ان کو یہ کویا گیا ہے اس میں سے کون سا صحیح ہے اگر یہ چاہتے ہیں تو پانچ منٹ میں اس پر بات کرو اجازت دیں گے یہ بہت اہم جملہ ہے کہ اس میں سے کون سا صحیح ہے اجازت دیں گے میں ایک دو منٹ بات کروں تینکو سر تو یہاں پر دیکھیں اگر منصوخ تلاوہ یہ کہ کسی علماء نے شمار کیا دیکھیں حجت کیا دین حجت کسی بات ہم حجت کے طور پر دلیل کے طور پر لا سکتے ہیں یا تو ایک عقلی دلیل ہو ایک بات بہت واضح ہو دن رات کی طرح یہ عقل کہتا کی بات سے یہ وہ تو اس کا انکار کرنے والا فاغل ہوئے یا تو اس طرح ہو یا تو دلیل ہو قرآن مجید سے وہ بھی محکم آیا اس طرح محتملات ہو کہ اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں پر وہ تو دلیل نہیں بنگا یا یہ ہو کہ کیونکہ قرآن مجید اگر کسی بات پر محکم ہے تو اس کا منعہ واجب اگر محکم نہیں ہے محکم نہیں ہے تو پر وہ متشابہ ہے متشابہ ہے اس کی دلالت کو کچھ بھی ہو سکتی یا پھر یہ صحیح حدیث ہو صحیح حدیث ہو اس کی دلالت بھی واضح ہو اگر وہ حدیث بھی متشابہ ہے تو وہ بھی حجت نہیں ہے یہ کہ علماء کچھ کہہ رہاں علماء نے شمار کیا علماء نے اس کو منصوبت علاوہ شمار کی علماء نے یہ کہا یہ حجت نہیں ہے یہ کوئی دلیل نہیں ہے علماء کا قول ہم دیکھ رہے گے علماء کا قول اس کی دلیل کیا ہے علماء نے کیوں کہا علماء کے پاس اگر دلیل ہے قرآن سے سنت قطعیہ سے صدور بھی قطعی ہو دلالت بھی قطعی ہو وہ حدیث صحیح ہے وہ سنت صحیح ہے وَهِلَّا عُلَمَاء کے اقوال اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے عُلَمَاء بہت سارے بات کہتے ہیں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے اب عزیزوں ملاحظہ فرمائیں میں آپ کے خدمت میں کچھ روایات پیش کرتا ہوں اگر یہ اجازت دیں تو تین چار منٹ لگیں گے روایات کو پیش کرنے میں تو وہ آپ کو پتا چلے یہ منسوخ تلاوہ ہے یا نہیں ملاحظہ فرمائیں عزیزوں یہ کتاب فضائل قرآن لِعَبِ عُبَيْدَ الْقَاسِبِ سَلَّامِ حِرَوِی یہ ابو عبید کی کتاب ہے فضائل قرآن یہ ہم کے صفحہ نمبر دو سو ستاسی میں ملاحظہ فرمائیں یہ روایات صحیح ہے بشرت بخاری و مسلم بشرت بخاری و مسلم کیونکہ روایت کرتا ہے ابو عبید جو اس کتاب کے مصنف ہے روایت کرتا ہے ابو معاویہ سے یہ رجال بخاری و مسلم سے احشام بن عروہ سے اور وہ اپنے والد عروہ بن زبیر سے اور وہ روایت کرتی ہے اپنے خالہ سے سالت عائشت عن لحن القرآن میں نے عائشت سے پوچھا کہ قرآن کی لحن بولتا ہے غلطی کو قرآن میں غلطی کے متعلق پوچھا ان قول ہی ان حادان لساحران یہ تیسترون ہے ان حادین لساحران ہونا چاہیے ان حادین لساحران ہونا چاہیے عربی قواعد کے لوسے یہ ان حادان لساحران وان قول ہی تعالا اور اس آیت کے متعلق پوچھا والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة یہ تونی چاہیے والمقیمون الصلاة مرفو 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 یا والمؤتین الزکاة چاہیے کیونکہ معتوف معتوفاً علیہ اعراب میں گوتن اچھا پھر میں نے پوچھا ان اللذین آمنوا واللذین هادو والصابئین صابئین یہ صابئین ہونا چاہیے یہ صابئون ہیں عائشہ نے کہا کہ یہ لکھ قرآن کے خاتبین کا کام ہے انہوں نے کتابت میں خطا کیا ہے قرآن کی آیت نہیں اچھا اب آپ نے یہ سند جو نے کہا نازیز ہو سند ہے ابو معاویہ حشام ابن عرمع نبی یہ سند ہے بخاری کی ملاحظہ فرمائی یہ صحیح بخاری ہے یہ ابو معاویہ حشام ابن عرمع نبی ہے اسی حدیث کو الیتقان میں سیوتی صاحب نے نقل کیا اور حکم گیا کہ بشرت صحیح انسی ہے ملاحظہ فرمائی الیتقان میں چابدار الفکر یہاں پر صحفہ نمبر دو سو چون سٹھ میں دو سو چون سٹھ میں یبن اختی اچھا میں نے حدیث جو میں نے آپ کو دکھایا انہوں نے ان حادان الاسحران وغیرہ آیات کے متعلق پوچھا تو عائشہ نے فرمایا یہ کتابت کرنے والوں کا کام ہے انہوں نے لکھنے میں غلطی کی یہ اصناد صحیح بشرت شیخ ہیں تو یہ جو شہادت دے رہی ہے عزیزوں کہ یہ غلطی ہے تو یہ بشرت شیخ بخاری مسلم صحیح ہے عائشہ کہہ انہوں نے سنت نہایتی معتبار کہہ رہی غلطی اس میں منسوخ تلاوت کی کوئی بات ہی نہیں ہے کیا کہنا یہ کتاب کتاب المصاحف ہے لبن ابی داود السجستانی چابدار البشائر ملاحظہ فرمائی یہاں پر یہاں پر تو بہت سارے روایاتیں میں آپ کے خدمت میں ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں اللہ آپ کا بلا کریں روایت پیش کرتا ہوں چلی آخری روایت پیش کرنا چلی آل کوئی بات نہیں ملاحظہ فرمائی آیت قرآن مجید کی فَمَنْ کَانَ مَنْ کُمْ مَرِيضًا عَوَلَا سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَامٍ اُخَرْ وَالَّذِينَ لَا يُتِقُنَوْ فِدْيَةٌ تَعَامُوا مِسْكِنَ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَوَ خَيْرٌ لَهُ وَانْ تَسُومُ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُلْتُمْ تَعْلَمُونَ سُورَيْ بَقَرَان آیت نمبر ایک سو چورانسی میں یہاں پر اس آیت کے زیل میں ملاحظہ فرمائی سننے دار قطنی میں روایت ہے ملاحظہ فرمائی یہاں پر صفحہ نمبر ایک سو ستر میں ستر میں اَنْ آئیشہ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرْ یہ حدیث نمبر ہے حدیث نمبر ہے دو دو ہزار تین سو پندر سنت بھی مذکور ہے یہاں پر آئیشہ نے کہا نزلت فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرْ مُتَتَابِعَاتٍ فَسَقَتَتْ مُتَتَابِعَاتٍ یہ آیت اسل میں اسم لفظتا متتابعات اس کو گرایا گیا اس کو گرایا گیا قالت آئیشہ یہاں دا اسناد صحیح دار قطنی میں فرمائی کی اسناد صحیح یہ حدیث صحیح والذی بعد هو ایدن اقلاو الاحديث بھی صحیح قالت آئیشہ نزلت فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرْ مُتَتَابِعَاتٍ فَسَقَتَتْ مُتَتَابِعَاتٍ یہ لفظ براب کیا گیا یہ لفظ نہیں ہے کہ یہ منسوخ کیا گیا براب کیا گیا اس کو اچھا مزید ہمارے پاس روایات ہیں عزیزو اب اگر بلال صاحب اجازت نہیں دے رہے تو میں آپ کے لوایت پر دوں تاکر علم کے پاس سریح الفاظ ہیں کہ قرآن کی آیات مثلا سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلی ہے وَحَافِظُ عَلَى الصَّلَوَاتِ وَصَّلَاةِ الْوَسْطَى وَقُومُ لِلَّهِ قَانِتِينَ اس آیت کے متعلق بہت سار روایات ہیں عائشہ سے حفظہ سے ام سلامہ سے کہ وہ کاتب ان کے پاس آتا تھا ان کے لئے قرآن کتابت کرنا کہ ان کا اپنا نسخہ ہو پرانے زمانے میں پرنٹرنگ پرستو نہیں تھا کہ وہ لوگ کوئی ان کے لئے فرینڈ کرتے ہیں قرآن وہ ہاتھ سے کتابت کرنا ہوں بس 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 بیس سیکنڈ قرآن کتابت کریں تو کاتب آتتے ہیں تو عائشہ نے ان سے کہا کہ یہ آیت کو اس طرح لکھو ام سلامہ نے بھی کہا حفظہ نے بھی کہا وہ یہ روایات بہت بڑی تعداد میں ان کے کتب میں موجود ہے اور صحیح سنت کے ثابت ہے اور صحیح ستہ میں بھی ہوں کہ انہوں نے حکم دیا کس طرح لکھو اپنے کاتب کو حکم دیا کس طرح لکھو تو ان کے نزدیک یہ منسوخ تلاوہ کیا اس کو نسخ کیا گیا ہے یہ باتیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے عزیزوں یہ باتیں صرف ایک فرضیہ ہے ایک فرضیہ ہے جو ایک مجبوری کے تحت بنایا گیا ہے جو دوسرا حقیقت ہے دوسری حقیقت ہے کہ صحابہ شہادت دیتے ہیں یہ آیات کھو گئی ہیں یہ آیات غلطی کی گئی ہے یہ روایت صحیح ہیں صحیح آسانی کے ساتھ ہیں انہوں بہت زیادہ ہیں اس کے بلعکس کوئی ایسی روایت ہو اس روایت میں آیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیات نازل ہوئی اس کے پاس اس کو نہ پڑھو تو یہ ایسی کوئی آیات نہیں ہے اس کے علاوہ جو واضح دلیل ہے عزیزوں کہ ان کے نزدیک قرآن مجید قدیم ہے قرآن مجید اللہ کا کام نہیں ہے اللہ کا اثر نہیں ہے میرا شعر میرا اثر ہے میں نیتا پہلے اب میں نے ایک شعر کی کتاب لکھی ہے ٹھیک ہے نا وہ شعر حادث ہے اگر میں نہ لکھتا تو انہا ہوتا قرآن مجید ان کے نزدیک ان کے عقیدہ کے نزدیک ان کے محب عقابر کے نزدیک اجماع کے طور پر قرآن مجید قدیم ہے اللہ نے اس کو نہیں بنایا قرآن مجید کو قرآن مجید کو وہ چیز کو اللہ نے بنایا ہی نہیں اس کو کیسے محبت قدمو وجبا بھلے جو چیز قدیم ہے اس کا بھلے استحال عدمو جو چیز قدیم ہے اس کا یہ ایک عقلی قائدہ ہے ایک چیز اگر وہ قدیم ہے تو اس کا زائل ہونا اس کا ختم ہونا یہ ناممکن ہے وہ ہی نہیں سکتا برحال بسم اللہ کریں آپ میری بات سنیئے ذرا ٹھنڈے دل کے ساتھ میرے ذمہ جو سوال تھا نا جو پچھلی مجلس میں آپ نے لگایا تھا وہ یہ تھا کہ آپ نسخ فتلاوت ثابت نہیں کر سکتے میں نے ایک قرآن پاک سے آیت پیش کی کہ پوری آیت کے بدلے دوسری آیت آ جانا یہ نسخ فتلاوت ہے اور پھر آپ نے کہا اس پر حدیث پیش کریں ہم نے آپ کو فروع کافی کی روایت پیش کر دی اور جس میں یہ بلکل واضح طور پر جو آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے تھے کہ حضرت عمر جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ یہ اشیخ اور اشیخہ والی جو روایت حضرت عمر سے منصوب ہے وہ آپ ہمیں اس قرآن میں دکھائیں تو ہم میں نے اس لیے نرز کیا تھا کہ یہ روایت جو ہے یہ سنی شیعہ یہ آیت روایت نہیں آیت ہے آیت 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 بولا ہے روایت نہیں آیت تو میں نے یہ کہا تھا کہ یہ میں ثابت کر دوں گا کہ اس کی تلاوت بھی منصوب ہو چکی ہے اور آج میں نے کوئی سنی روایت نہیں پڑی فروع کافی سے میں نے جلد نمبر سات صفحہ 177 سے میں نے امام ابو عبداللہ علیہ السلام سے روایت پیش کی پھر سات صرف روایت پیش نہیں کی اس روایت کا صحیح ہونا بھی ثابت کیا اور پھر آپ نے خود اس کو پڑا بھی اور اس کے بعد میں نے اس کی تشریح میں نصیخت تلاوتوہا کے الفاظ بھی دکھائے اب آپ نے جو سوالات کیے ہیں اسی مقام پر آپ سے دیکھیں آپ نے جو دلیل آیا وہ دلیل نہیں ہے میں نے کہا دلیل یا تو عقلی ہونی چاہیے یا قرآن کی آیت ہوئی چاہیے یا تطعیع صدور اور واضح تلالہ روایت ہوئی چاہیے آپ جو دلیل لے کہایا ہیں قرآن کی آئیت اے بدل نہ آئے تا مکان آیا یہ اس کی تلالت واضح نہیں ہے آپ دلالت واضح کرتے ہیں کہ کس طرح کس طرح یہ ناممکن ہے کہ یہ نصح حکم پر دلالت کرتا ہو یا پچھلے جو اجازت ہیں پچھلے جو پچھلے جو کتبتے اللہ تعالیٰ نے جو شرائع منصوف کی ہیں جو تورات تھا زبور تھا وہ جو آیا ان کے آیتے تھے ان کی جلال اللہ تعالیٰ نے قرآن لیا ہے اسی کو مشکل مزاہ خورا رہے تھے مزاہ خورا رہے تھے دیکھو اب یہ جو ہیں یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے تھے کہ یہ پرانے انبیابی ہیں اب ان کے مقابلین میں اس نے قرآن لیا آپ ثابت کریں کہ یہ سب نہ مجھے ہیں دیکھیں اجازت دیں جب احتمالات موجود ہیں آپ کھتے ہیں کہ یہ آیت صرف اس بات کو کہہ رہا ہے دوسری بات کو نہیں کہہ رہا یہ آیت مثلا صرف اور صرف اب وہ مصر کہتے ہیں کہ آیت تطہیر ہے آیت تطہیر ہے اہلوم س Failم اس میں شامل ہیں اذوبار شامل نہیں ہے تم ان سے دلیل مانکتا ہیں نبnous این پر دلیل آتا ہوں اور یہ ان کی عسمت کو کہہ رہا ہے کسی اور چیز کو نہیں کہہ رہا میں اس کے دلیل لکھاتا ہوں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ بدلنا آیت ہم مکانا ہے یہ آیت سورہ نحر کی یہ دلالت کرتا ہے منصوب تلاوہ کی توضیح دیجئے توضیح تو دیا نہیں ہے اس کا ایک ناقص ترجمہ کیا اور چلے گئے کہ میں نے ثابت کیا قرآن سے اور جو آپ نے مجلسی کا قول لکھایا ہے مجلسی کا مجلسی کا جو اصول کافی میں منصوب تلاوہ تو نہیں ہے اس کے آیت تلاوات نسخوئی وہ تو نہیں اس میں جو روایت ہے امام صالح علیہ السلام کی وہ یہ قرآن کی آیت ہے جیسے بخاری میں عمر کا قول ہے اس میں مشترک ہے دونوں اس میں دونوں مشترک لیکن آپ ادعا کر رہے ہیں کہ منصوب تلاوہ کی ادعا کر رہے ہیں آپ اس قیم کافی میں سے ہمیں کوئی خدیث دکھائیں کہ امام علیہ السلام نے فرما کہ منصوب تلاوہ ہے جو عبارت آپ نے مجلسی کے دکھائی مجلسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ میرا عقیدہ ہے مجلسی نے کہا کہ یہ کہا گیا ہے اس کے متعلق کہا گیا ہے اور میں معلوم ہے کس نے کہا اس کو منصوب تلاوہ کہا آپ کے علماء نے کہا ہے جس بات کو آپ دلیل کے طور پر پیشتے لے کر آئیں کوئی دلیل نہیں ہے اگر آپ ایمانداری سے کوئی دلیل نہیں ہے منسوخ تلاوہ ایک کہانی ہے ایک فرضیہ ہے جو میں نے آپ دکھائیں عائشہ کی سیدیس بشرت بخاری و مسلم سیدیس دکھائی ہے وہ منسوخ تلاوہ سے اس کا کوئی ربط ہی نہیں ہے وہ کہہ رہے کہ غلطی ہے قرآن میں وہ واضح طور پر کہہ رہے یہ غلطی ہے الفاظ اس کے طرح نہیں ہے کاتبین نے غلط دکھا ہے اس کا منسوخ تلاوہ سے کیا منسوخ تلاوہ اس طرح دوسرے روایت بہت زیادہ ہیں اگر چاہیں تو میں دوسرے روایت دکھاؤں کہ اس میں عائشہ خود مسلم میں سری طور پر کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاعت ہو گئی یہ آیات قرآن میں تھی ہیں اور ہم نہیں ہیں تو آگر وہ منسوخ تلاوہ اس کو کیوں نہیں بتا چاہتا ہے کہ یہ منسوخ ہو چکی ہیں کہاں ہے منسوخ تلاوہ کی حدیث کہاں ہیں تو یہ واقعہ تو سناو کچھ بھی نہیں ایسی ایک فرضیہ بناتے جاؤ بناتے دراما جیسے دراما لکھنے مالک کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو مرضی کرو جس طرح مرضی لف کہاں نہیں لکھنا لف سٹوری لکھ دو آپ صرف فرضیہ بناتے جاؤں فرضیہ بنانا خیالات کو ساتھ رکھنا یہ دلیل نہیں ہے بھائی جی صاحب اچھا میری بات سنے مرسوخ تلاوہ پر آپ کو سب سے بڑا اتراز کیا ہے اس کی کوئی دلیل ہی نہیں آئے سب سے بڑا اتراز میں آپ کو ہوتا ہوں پہلی بات یہ ہے پہلی بات یہ ہے کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کوئی دلیل نہیں ہے اس کی دوسری بات جو عبارات ہیں آپ پہ اپنے کتب کی یہ منصوخ تلاوہ کے ساتھ اس کی کوئی ملائمت ہی نہیں ہے یعنی اس کے ساتھ کوئی موافقت ہی نہیں منصوخ تلاوہ کے ساتھ میں آپ کو دکھا ہوں یہ میرے ہاتھ میں اس کتاب مسلم ہے میں نے یہ پہلے بھی دکھایا کیوں نہ دکھایا کیوں نہ دکھایا بھائی منصوب تلاوہ پر اعتراض میرا کیا آپ نے سوال کیا نا آپ نصف فیل احکام کے قائل ہیں جی سر آجا نصف فیل احکام پر بھی وہی اعتراض ہوتا ہے جو منصوب تلاوہ پر ہوتا ہے نہیں منصوب تلاوہ کی دلیل نہیں ہے منصوب تلاوہ نصف فیل احکام ثابت ہے قرآن مجید میں اس کی میں نے بھی خود آیت سنا دی آپ کو منصوب تلاوہ یہ بیسی بات ہے وہ بالکل آپ جب خود کہتے ہیں قرآن قدیم ہے قرآن قدیم ہے اللہ نے قرآن کو نہیں بنایا قرآن قدیم ہے جب خود کہتے ہو تو اس کا ازالہ کیسے ممکن ہے کیسے ممکن ہے ایک چیز جو قدیم ہے میں آپ کو آئیشہ کا قول دکھاؤں گا اجازت دیں گے سب یہ حدیث ہے ملاحظہ فرمائیے یہ ہے یہ صحیح مسلم ایلسیس ملاحظہ فرمائیے یہ باب تحریم بخام صرف آتے ہیں یہ حدیث پر یہ قرآن میں یہ آیت نازل تھی عشر رضاعت معلومات يحرمنا دس رضاعت معلومات یہ حرمت کی سبب بند اما حرمیت کی سبب بند ثم نخسنا بخمس معلومات پس نسخ ہو گئی کہ اس کا حکم ہے پانچ معلومات فتور فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وہن فی ما یقرع من القرآن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفاد ہو گئی اور یہ قرآن میں تلاوت ہوتی قرآن میں کون تلاوت کرتے تھے مسلمان تلاوت کرتے تھے آپ کہتے ہیں یہ قول کیا منسوخت تلاوت کے ساتھ یہ اس کا کوئی انسجام ہے کوئی موافقت ہے یہ منسوخت تلاوت کی کوئی ہمیں بتائے نا میری بات سنیں مجھے یہ بتائیں آپ کے نزدیک کیا قرآن کے الفاظ اللہ تعالیٰ کو قرآن کہلائیں گے یا قرآن پاک کا معنی بھی قرآن ہے قرآن کیا ہے قرآن آیات کا نام ہے معنی کا دونوں کا مجموع ہے قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے آیا ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو آیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے آیا ہے آپ کے دن دفعے خلانے مفہوم بھی قرآن ہے جو مفہوم ہمارے ذہن میں ہے وہ ہو سکتا ہے کہ قرآن کے ساتھ موافق ہے وہ قرآن کے ساتھ موافق ہے جو رسول پاک رلی والے والےér میں اپنا سوال دوسرے طریقے سے پیش کروں جو رہا اللہ تعالیٰ نے اجازت میں آپ نہیں نہیں میں مجھے پتا ہے آپ کیا کہنا چاہیں مجھے جواب دینے دیں جو اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا ٹھیک ہے نا وہ الفاظ نازل فرمایا اور الفاظ کے ساتھ ان کے معانی بھی کاملا اس میں کوئی ابحام نہ ہو اس میں کوئی اشکال نہ ہو اس میں کوئی مشابہ نہ ہو سب محکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے نازل کیا جو رسول پہ نازل ہے اجازت دیں اجازت دیں مجھے اب اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعلیم دیتے تھے قرآن کے الفاظ کی تعلیم دیتے تھے ابتلاوت کرتے تھے جو سکتا اچھا تھا تصیب لیتا تھا اور ان کے معانی بھی جتنا ہو سکتا تھا جو ممکن نہیں تھا صرف امیر المومنین علیہ السلام اور اہل بیت علیہ وسلم کو وہ منتقل کیا کرتے تھے لیکن جو معانی قرآن کے ہمارے ذہن میں ہے ہم کہہ دیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے ہم نہیں کہتے کہ اللہ کی جانب سے ہے الفاظ قرآن جو ہمارے پاس سے وہ الفاظ ہیں جو معانی ہمارے پاس ہیں جو معانی ہمارے پاس ہے اگر وہ اگر وہ کسی حدیث میں ہے تو اللہ کی جانب سے ہے اللہ کی جانب سے ہے اگر کسی حدیث میں ہے تو معانی اللہ کی جانب سے نہیں ہے وہ ہمارے ذہن میں ہے ہم نے سمجھا ہے کہ آیت یہ کہہ اچھا میری بات سنے میری بات سنے قرآن پاک سورت قیامہ جو ہے اس کی آیت نمبر انیس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سمہ ان پہلے اوپر جو سترہ نمبر آیت ہے اس میں ارشاد فرمایا ہے انہ علینا جمعہو وقرآنہ یعنی اس قرآن کو جمع کرنا اور اس قرآن اور پھر اس قرآن کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ ذمہ تو اللہ نے الفاظ کا بھی لیا ہے اور ذمہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بیان دونوں چیزوں پر قرآن کا اطلاق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا دیکھیں حضیزو میں آپ کے حلمت مرس کروں یہ جس آیت کی وہ کر رہے ہیں اس آیت کا وہ اس لال کر رہے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ آیت اور اس کے میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں یہ ایک تصیر جو مشہور کیا گیا ہے عوام میں کہ یہ اللہ کی ذمہ ہے ہے ٹھیک ہے نا اللہ کے ذمہ ہے اللہ کے ذمہ ہے تو آپ کا پہلی بات میں آپ سے پوچھوں آپ کا کیا عقیدہ ہے قرآن کے معانی قرآن ہے یا نہیں ہے قرآن کے مفاہم آج آپ سن لے پہلے میری بات سن لے اچھی طرح پہلے میرا مقدمہ اچھی طرح سنجھے جو آپ نے اطراز نسخ فیل تلاوت پر کیا تھا وہی اطراز نسخ فیل آقام پر بھی ہوتا ہے میری بات پہلے پوری مکمل ہونا جائے آپ سنیں میری بات دیکھو اللہ تعالی نے رشاد فرمایا ہے کہ اس قرآن کا جو ہے اس قرآن کو نادل کرنا اس قرآن پاک کو جمع کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس کو پڑھنا یہ ہمارے ذمہ ہیں یعنی الفاظِ قرآن کا بھی ذمہ اللہ تعالی نے لیا اور ساتھ فرماتے ہیں سُمَّ اِنَّ عَلَيْنَ بِعَانَ اس کو بیان کرنا بھی یعنی اس قرآن کے جو مفہوم ہیں اس قرآن کی جو وضاحت ہے وہ بھی ہمارے ذمہ ہیں اگر آپ نسخ فیل آقام مانتے ہیں تو جب آیات پہلی مرتبہ نازل ہوئی تھی تو آیات کو تو آپ نے قرآن ماننا ہے وہ تو آپ کہتے ہیں بدل نہیں سکتی ہے نہیں منسوخ تلابہ نہیں حصل کی لیکن ان کا مفہوم جب بدل گیا ہے تو وہ بھی جو اللہ تعالی کہتا ہے کہ وہ بیان بھی میرے ذمہ تھا یعنی اس کا مفہوم بھی میرے ذمہ تو وہ چیز جو اللہ سبحانہ و تعالی کے ذمہ تھی اس کو آپ نے کیوں بدل لینا مان لیا ہے اس میں تبدیلی کیوں مان لیا ہے اس میں نسخ کیوں مان ہے تو جو آیات پر اطراز پیدا ہوتا ہے وہی تو ان کے معنی پر بھی ہوتا ہے اور معنی میں آپ تبدیلی مانتے ہیں معنی میں آپ کہتے ہیں اللہ تعالی اب اللہ تعالی تو یہ فرمانے ہیں کہ سُمَّ اِنَّ عَلَيْنَ بِعَانَ کہ اس قرآن کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہیں اور بیان میں نصف آپ مانتے ہیں لیکن الفاظ میں نصف آپ نہیں مانتے ہیں تو یہ جو اطراز آپ نصف پر بھی ہوتا ہے تو پھر اگر آپ قرآن مجھ سمجھ نہیں آخر ماں کے کیا کہا قرآن کے مفاہم قرآن ہے یا نہیں آخر بتاؤ ایک سال لفظ میں بولونا بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کے الفاظ جو ہیں قرآن کے جو حروف ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بھائی میرے سوال کے جواب دے دو میرے سوال کے جواب ہاں نامت مختصر دے دو بھائی سوال میرا جواب دے دی مفہوم قرآن میں نے آپ کو جواب دے دیا مفاہم قرآن یا قرآن ہے یا نہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مفہوم قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہے جس طرح قرآن کے فاظ جو ہے اوکی 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 یہ تو پھر آپ کے غلطے آپ کے خسارے میں ہے مولی صاحب کو پتہ نہیں ہے دیکھیں اگر مفاہم قرآن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس کتنے حدیث ہیں مفاہم قرآن میں قرآن کے مفاہم معانی جو ہیں ان کے پاس کتنے حدیث ہیں جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی میں آپ کے سب سوالات کے جواب دے دوں گا آپ کو قبض کو عیادت دیکھیں قرآن بلا شک کو بلا رہا ہے قرآن کے الفاظ جتنے اہم ہیں عبارات جتنے اہم ہیں وہ تو نہیں معانی اہم ہیں بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ معانی زیادہ اہم ہیں کیونکہ جو میسج ہوتا ہے میسج کے الفاظ ہے کسی شخص کے پیغام ہوتا ہے اس قانون ہوتا ہے اس کا الفاظ اہم ہے لیکن اس کا جو میننگ ہے اس کا جو وفہوم ہے وہ اس سے زیادہ اہم ہوا کرتی ہے ٹھیک ہے نا قرآن مجید اس بعد میں تو کوئی شکی نہیں ہے کہ قرآن مجید کے معانی تفاثیر رسول پاک صلو اللہ علیہ وسلم سے جماعت مجید کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ان کے پوری کتابیں آپ کھول دے گئیں کتاب تفسیر طبری ہے کتاب تفسیر دور منصور ہے کتاب تفسیر ابن بی حاتن رازی یہی تفاثیر ہیں ان کے جو روائی تفاثیر ہیں ان میں کتنے حدیث ہیں رسول پاک صلو اللہ علیہ وسلم سے الاتقان میں سوریتی صاحب نے فرمایا ہے میں نے آپ کو بارہا دکھایا وہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلو اللہ علیہ وسلم سے ہمارے پاس کل کل کتنے صفحات ہیں کل شاہد تیس حدیث ہیں ی نہیں ہے پھل اس میں سے بہت سارے ضعیف ہیں قرآن کے معانی میں قرآن کے بیان میں اور سب بقیاء صحابت تابعین میں سے ہیں جو ان کے قول کوئی حجت ہی نہیں ہے تو کہنا کا مقصد یہ ہے تو یہ تو آپ کی خسارے میں ہے کہ آپ کہتے ہیں قرآن کے معانی اللہ کی جانب سے اور حق بھی یہی ہے حق بھی میں نے کہہ دیا از کے کیا آپ کے خدمت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے قرآن کے معانی سب کے سب غائب ہو گئے کیونکہ جو معلم قرآن تھے والذی بعثت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تین کام ہیں یا تلاوت آیات از کیا انفس تربیت کرنا لوگوں کی اور اور تعلیم کتاب و حکمہ اور عیسائیت کو عقب مانتے ہیں عیسائیت کو عقب مانتے ہیں عیسائیت کے منکر پہلانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم معانی قرآن دیتے ہیں تو ہی نہیں ختم بات ختم بات رسول اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے تعلیم دیا لیکن ہم تک نہیں پہنچا آپ کے قطب میں نہیں ہیں وہ مفقود ہیں ابھی نہیں ہیں آپ کے قطب میں روایات میں نہیں ہیں احادیث نہیں ہیں تفسیر میں عرضی ہے بہت کم ہے اچھا جس آیت کے آپ نے تلاوت کیا عزیزوں وہ آیت یہ ہے سورہ قیامت میں سورہ قیامت کی جس آیات کا انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا اپنے قرآن کی جمع کرنے کو ٹھیک ہے نا تو اگر وہ مان بھی لے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے اس کا جواب بھی بہت آسان ہے لیکن اس آیات کا مطلب جو آپ کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہوتا ہے لا تحرک بھی لسانے کے لطاع چلے بھی اپنی زبان کو یا نبی صلو اللہ علیہ وسلم لا تحرک بھی لسانے کے اپنی زبان کو تیزی سے اس مطلب پہ نہ گماؤ نہ حرکت نہ دو تاکہ تُو اس میں جلدی کرے انہ علینا جمعہو وقرآن ہم پہ واجبے کم قرآن کو جمع کریں اور ہم جب اس کی تلاوت کریں تو تم اس کی تلاوت کی اس کی تلاوت کی تو پہ اتباع کرنا ہے اور پھر ہم پہ واجبے ہم قرآن کو بیان کریں اب یہ کہتا ہے کہ اللہ نے ذمہ لیا ہے کہ قرآن کو جمع کرے خود اللہ جمع کرے تو اگر اللہ خود جمع کرتا پہلا سوال یہ ہے حضرت بن ثابت والی روایت کافی مشہور ہے بخاری میں کئی جگہ پہ آیا ہے تو اگر اللہ نے ذمہ لیا تھا آپ نے کہا کہ قرآن کا ذمہ اللہ نے یہ ہے نا جمع کرنے کا یہی کوئل آمنا ہے نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا یہ نہیں کہہ رہا کیا کہہ رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ جب آیت نازل فرماتے تھے اللہ نے جب آیات نازل کی ایک تھے اس کے الفاظ اور ایک تھا اس کا مفہوم اور جس کو حکم کہتے ہیں بات سمجھ گئے یہ بات سمجھی آپ نے ایک تھے الفاظ اور ایک تھا اس کے حکم جو ان الفاظ کے حکم دیا گیا اب میں یہ کہتا ہوں کہ وہ الفاظ بھی خدا کے تھے وہ حکم بھی خدا کا تھا جب دونوں چیزیں خدا کی ہیں الفاظ کا نازل کرنے والا بھی وہ ہے احکام کا نازل کرنے والا بھی وہ ہے آپ الفاظ میں نسخ کو نہیں مانتے احکام میں نسخ کو مانتے ہیں جو اطلاز الفاظ میں نسخ پر آتا ہے وہ بھی احکام میں بھی آتا ہے اب بھائی اب عبدال صاحب ایک کی دلیل ہے دوسری کی دلیل نہیں ہے نا منصوخ تعیید تو کہہ رہا ہے کہ میں نے کہا کہ منصوخ نصح ہے احکام نہیں نہیں بلکل آپ مجھے تعجب ہے کہ آپ کتنی بات نہیں سمجھ جائی بھائی اتنے دیر سے کہہ رہا ہے بھائی کہ نصح ہے احکام کی دلیل ہے میں نے آیت دے کہا ہے اے نجوا بات کرنے دیں سمجھ کیا مجھے جواب دینے دو مجھے جواب دینے دیں نصح ہے احکام کا دلیل موجود ہے اجماع ہے فریقین کا اس میں کتنی روایات ہیں کہ بھئی یہ حکم اللہ کی جانب سے آئے بعد میں نسخ ہو گیا ہے کتنے احکام ہیں اس طرح کہ اللہ بھی جانب سے اجازت دے اجازت دے بات ختم دے ختم کرنے یہ کتنے ایک بات دیکھیں دو بات ہیں ایک بات کی دلیل ہے دوسرے بات کی دلیل نہیں ہے ان دونوں میں فرق آپ کو نظر نہیں آتا نسخ احکام کے دلائل بے شمار ہیں اور خود قرآن میں موجود ہے نسخ تلاوت کے نسخ تلاوت کے کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ اس کے برعکس دلائل موجود ہیں میں نے ابھی آپ کے خدمت میں مسلم سے آئیشہ کیا قوان دکھایا کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفا تو آیات کی تلاوت ہوتی تھی ان آیات کی تلاوت ہوتی تھی حضرت سے ہم نے بار کا آیات دیا کہ اس کی دلیل ہے کیا کہ ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ یہ آیات نازل ہوئیں اس کے بعد نہ پڑھنا اس کے میں اس کے بعد دول گا اس کو اپنے جیب میں کیوں رکھا بھی تک اس کی بات کی کوئی دلیل نہیں پھر اس کے برعکس ہمارے پاس دلیل ہیں کہ یہ جو عبارات ہیں کہ قرآن میں غلطی ہے یہ جو عبارات ہیں کہ فیلان الفاظ کو قرآن سے نکالا گیا ہے اور جو صحابہ کی اختلافات ہیں شدید اختلافات عبداللہ نے مسعود کہے شدید ترین اختلافات ہیں زید بن ثابت سے کہ میں یہ زید بن ثابت اصفات کا اہل نہیں ہے کہ وہ قرآن لکھ دیں اور قرآن جمع کر رہے ہیں تو یہ یہ سب یہ منصوبت تلافات اجازت ہے منصوبت تلاوہ سے یہ ان سے جان نہیں رکھتا کہ بھئی آپ یہ ایک فرضیہ بنالیں جس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے کوئی دلیل اس کو اس لوگوں کو سکھائیں ہر فرضیہ ہر فرضیہ حق ہوتا ہے تو اس کی دلیل ہو اگر کوئی فرضیہ کی دلیل نہیں ہے تو اس کے دلیلیں یہ ختم بات اگر ایک فرضیہ ہے اس کی دلیل نہیں ہے اس کے خلاف دلیل موجود ہے منصوخ تلاوہ ایک ایسا فرضیہ ہے اس کی اپنی کوئی دلیل نہیں ہے اس کے خلاف میں نے دلائل آپ کو دکھائے ہیں کہ آئیشہ کے الفاظ ہیں صحیح سنت کے ساتھ ہے جو منصوخ تلاوہ کو باطل کر دیتی ہیں منصوخ تلاوہ کے ساتھ کسی طرح سے وہ کامپیٹیگلیٹی نہیں رکھتے کمسیسنسی نہیں رکھتے ہیں منصوخ تلاوہ کو وہ بائیلیٹ کرتے ہیں تو منصوخ تلاوہ ایسا فرضیہ ہے اس کی اپنی دلیل کوئی نہیں ہے اس کی بطلان کی دلائل ہم نے آپ کے اپنی کتابوں سے دکھایا اب آپ کی مجھوری ہے کہ بھئی آپ ایک فرض یہ پہ بیٹھے ہیں جس کی کوئی دلیل نہیں ہے اس کے خلاف دلائل ہیں جی بسم اللہ آپ میری بات سنیے میری بات سنے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں آپ کہتے ہیں آپ نے جو مرسوخ تلاوت پر اعتراض پچھلی مجلس میں کیا تھا پہلے وہ الفاظ سنیں اپنے پہلے اپنے الفاظ سنیں آپ نے یہ فرمایا تھا آپ نے یہ فرمایا تھا کہ یہ جو جماعت عمریہ ہے جو آل سنت ہے یہ لوگ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ جو بندہ قرآن کو مخلوق کہے وہ کافر اور بے ایمان ہے ایک طرف تو یہ سنی اس طرح کہتے ہیں اور پھر یہ لوگ جو ہیں یہ آیات پوری پوری جو اللہ کا کلام ہے اس کو منسوخ مانتے ہیں گویا یہ تو خود قرآن کی آیات کو مخلوق مانتے ہیں تو اپنے نظریہ کے مطابق تو یہ خود کافر ہوئے میں نے کہا تھا میں نے یہ نہیں کہا تھا دوبارہ دو رہت ہوں میں نے ارض یہ کیا تھا میری بات کو غلط نقل کر رہے ہیں میرے ارض یہ تھا ہمیشہ میں نے ارض کیا کہ ان کے اپنی کتب میں بارہا ان کے فتوے ہیں جو قرآن کو ناقص کہے وہ کافر ہوتا ہے ایک طرف سے یہ کہتا ہیں دوسری ان کے اپنی کتب میں بری پڑی ہیں سحابہ کیäg قرآن میں دلتی ہے قرآن ناقص ہے میں نے یہ کہا تھا میں نے کہا تھا کہ انہوں نے غلط سمجھا ایک تو آپ کا حفظہ بڑا کمزور ہے آپ نے کہا تھا کہ امام بخاری کو نیشہ پور سے اس وجہ سے نکالا گیا جی ہاں وہ دوسری بات ہے خلق قرآن جی ہاں جی بالکل وہ اس کے مطلب میں نے کہا تھا لیکن دو باتوں کا رب دے رہے ہیں وہ دوسرا مسئلہ تھا جی جی سنیں 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 میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی خدا کے کلام میں جو الفاظ سے عبارت ہے ان میں نسخ مانے تو وہ بے دلیل ہے حالانکہ الفاظ کے جو پردے میں احکام ہیں ان میں نسخ آف بھی مانتے ہیں اور احکام بھی خدا کی ناظر کرتے ہیں تو جب دونوں چیزیں خدا کی ناظر کرتے ہیں ایک میں نسخ کی آپ کا آئلہ آپ کیسے ہیں مثلاً ایس کے دلیل اس طرح ہے کہ ابو لحب اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں تو حاشمی تھے ایک وہ رسول مانتے ہیں ایک دوسرے کافر مانتے ہیں کیسی بات ہے فرق یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واقعاً اللہ کے رسول ہیں ابو لحب واقعاً کافر ہیں دونوں حاشمی ہیں دونوں ایک باپ کے اولاد ہیں دونوں ایک کھون میں سے ایک کافر ہے ایک رسول ہے اسی طرح منسوخ تلاوہ منسوخ تلاوہ ایک ایسی بات ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے منسوخ الحکام نسخ الاحکام اس کی دلیل ہے انتو فرق یہ ہے بس بھائی منسوخ تلاوہ کی کوئی دلیل نہیں ہے اتنی جگہ سن باتوں میں قیاس اس طرح نہیں کیا جاتا آپ کے آپ کا فریض آپ کو جو اصل اعتراض تھا آپ کو جو اصل اعتراض یہی ہے نا کہ جی اللہ کے رسول کی وفات ہوگی اور وہ آیات ابھی پڑھی جا رہی تھی اس کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ آیات آپ یہ ثابت کر دیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی وفات سے بہت پہلے منسو ہو چکی تھی تو یا بہت عرصہ پہلے آپ کی وفات سے ان آیات کو یا منسوخ کیا گیا تھا یا نہیں کیا گیا تھا اور پھر ان کی تلاوت کیوں ہوتی رہی ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ اتمال موجود ہے کہ اگر ان کی ان آیات کا نسخ وفات رسول سے کچھ ہی عرصہ پہلے ہوا ہو اور بہت سارے لوگوں تک ان آیات کا نسخ نہ پہلے ہوں اگر وہ تلاوت کرتے رہے ہیں اصل فرضیات ثابت ہی نہیں ہے نا منسوخ تلاوہ اصل اس کی فرضیات ثابت ہی نہیں ہے اس فرضیات جس کے خلاف دلیل موجود ہے کہتا ہے آئیشہ کو پتا نہیں تھا آئیشہ کو پتا نہیں تھا آئیشہ کو پتا نہیں تھا عبداللہ ابن عمر کو بھی پتا تھا ایک موقع دے آخری موقع دے آئیشہ کو پتا نہیں تھا یہ بات میں آخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے ایک دن پہلے منسوخ ہو گئے یہ آپ سب کے فضیات ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اگر میں اس طرح بیٹھوں نہ اس طرح میں ڈرامہ لکھنا کہ اس طرح وہا ہے اس طرح ہو سکتا ہے وہ بہت کچھ اس طرح ڈرامے بنتے ہیں یہ دین ہے ڈرامہ نہیں ہے بھئی فرضیات پہ فرضیات احتمالات پہ احتمالات وہ پہلے اصل بات کو ثابت کرو نا اصل بات منسوخ تلاوہ اگر ثابت ہو تو پھر اس کے بعد بھئی کوئی عبارت ہے اس کو چینج کریں گے جب اصل بات ثابت ہی نہیں ہے اس کے خلاف دلیل موجود ہے آپ نے ایک یہ بھی سوال کیا تھا اس کا جواب بھی سن لیں آپ نے کہا تھا کہ عمر نے رضی اللہ تعالیٰ یہ فرمائی موضوع بتا رہا ہے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ لوگ کہیں ہیں کہ عمر نے قرآن پاک میں زیادتی کر دی ہے تو میں آیت رجم کو قرآن میں لکھ دیتا تو آپ نے کہا تھا دیکھو جی عمر کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے لوگوں کا خوف نہ ہوتا تو میں آیت رجم کو قرآن پاک میں لکھ دیتا تو دیکھ لو لوگوں کے خوف کی وجہ سے انہوں نے آیت رجم کو قرآن میں نہیں لکھا تو اس کا جواب بھی آج نغت دے رہا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے اور یہ ہمیشہ کے لئے کرز جکا رہا ہوں یہ آپ کا اعتراض جو بار بار آپ لوگوں پر کرتے ہیں یہی روایت جو ہے یہ مسند احمد میں ہے مسند احمد ابن حمل میں مسند الخلفاء راشدین میں حضرت عمر بن خطاب کی روایات کے باب میں ہے اور اس میں اس کی اندر واضح الفاظ ہیں اللہ ناہیت من القرآن کہ میرا ارادہ تھا کہ اس آیت کو قرآن پاک کے کسی کونے میں لکھ دیتا یعنی کسی ہاشیے میں لکھ دیتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی اس آیت کو قرآن پاک کی عبارت میں نہیں لکھنا چاہتے تھے بلکہ اللہ ناہیت من القرآن اور اس کی سند کے بارے میں بھی عرض کر دوں کہ یہ اس روایت کی سند کو علامہ احمد شاکر نے مسند احمد کی تخریج میں صحیح کہا ہے تو جب یہ الفاظ آپ کو مل گئے تھے اور یقیناً آپ کو پتا تھی اور پھر یہی روایت میں نے فروع کافی سے امام صادق علیہ السلام کی زبانی پیش کر دی جب وہاں سے بھی یہ روایت ثابت ہوگی اور پھر ملہ باکر مجلسی سے میں نے اس روایت کا صحیح ہونا بھی ثابت کر دیا تو اب میرا مسئلہ اور پھر ملہ باکر مجلسی سے اس کا منسوخ تلاوت کی الفاظ بھی آپ کو دکھا دیئے تو میں نے اس قضیحے کا جواب آپ کو مکمل طور پر دے دیا اور پھر آپ کا جو اطراز نسخ فر تلاوت پر تھا وہی اطراز میں نے نسخ فر احکام پر پیدا کر کے آپ کو دکھایا کہ اگر قرآن پاک کی آیات کو منسوخ مانا جائے تو آیات تو اللہ کا کلام ہے وہ کلام کیسے منسوخ ہو سکتا تو میں نے کہا مہانی بھی تو اللہ کا کلام ہے احکام بھی تو اللہ کا کلام ہے تو وہ کیسے منسوخ آپ نے مان دیا تو ان کے جواب میں نے آپ کو پیش کر دیئے اور اس کے بعد آپ نے اس نے ایک روایت پیش کی تھی اجازت دیں ان کے نکات کا میں جواب دے دوں ان نکات کا جواب دوں پھر اگلا نکتہ آپ بیان کیجئے ٹھیک ہے نا پہلی بات یہ ہے میرے عزیزوں ایک بات مکمل کر آپ نے ابن عمر کی ایک روایت پیش کی تھی آپ نے کہا تھا لا يقولنہ احدکن قد اخذت القرآن قد اخذت القرآن قد اخذت القرآن قد اخذت منہ مادہ را منہ یہ روایت آپ نے سننے سعید ابن منصور سے پیش کی تھی اور اس میں سے آپ نے یہ دعا کیا تھا ترجمہ میں کر دیتا ہوں تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے سارے کا سارا قرآن لے لیا ہے بلکہ اسے کیا پتا کہ سارے کا سارا قرآن کیا ہے بلکہ قد زہبا منہ قرآن کثیر اس میں سے تو بہت سارا حصہ جو ہے قرآن پاک کا وہ چلا گیا بلکہ اسے یہ کہنا چاہیے کہ جو ظاہر میں تھا میں نے وہ لے لیا ہے اس کا جواب بھی آپ نے مجھ سے پوچھا تھا تو چونکہ پتا ہے کہ سنگنل نہیں تھے تو میں آج اس کا جواب بھی نوٹ کروا رہا ہوں اور آپ تک یہ جواب میرا پہنچ جانا چاہیے اگر آپ کو کوئی اس پر اعتراض ہو تو میں پھر بھی بار بار آزر ہوں پہلا اس کا جواب یہ ہے کہ امام سیوتی نے اس اثر کو اپنی کتاب الاتقان فیورم القرآن میں ناصف اور منسوخ کے پر آزر اور پھر اسی روایت کو امام ابو بہت جس باب کے اندر اس کی روایت کو رکھا ہے اس باب کا نام ہے نزول کے بعد منسوخ شدہ آیات جو مسائف میں نہ لکھی گئی ہوں اور پھر سب سے بڑی بات اس اثر کی وضاحت فتح الباری میں جلد نمبر نو صفحہ نمبر پینسٹھ میں اس میں جو اخذتو جو ہے اس کی اندر جو الفاظ ہے اخذتو کی بجائے کراہتو کے الفاظ ہے اور یہ جو سند ہے یہ ابن ذریس کی سند ہے اور جب یہ ساری روایات اور ان کی بجائے یہ ثابت کر رہی ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے سارے کا سارا قرآن لے لیا ہے اس کا مطلب وہ منسوخ شدہ قرآن کا وہ ادعا کر رہے ہیں کہ جو قرآن کا حصہ منسوخ ہو جو گئے آپ لائے ہیں تو آپ نے اس کو نقص ثابت کر رہی ہے کہ قرآن پاک میں نقصان ہو گئی ہے میں یہ پوچھتا ہوں کہ تحریف وہ ہوتی ہے تحریف وہ ہوتی ہے کہ جو انسان کرے نسخ وہ ہوتا ہے جو اللہ کرے تو آپ نے ثابت تو کرنا تھی تحریف تو آپ دلائے لے اللہ رہے ہیں سارے نسخے باقی آپ کو تحریف کا نہیں پتا تحریف کے بارے میں تو ہمارے نے بقیدہ تحریف پر کتابیں لکھی ہیں ہمارے تو کسی امام نے نہ تو کسی کتاب کا یہ چیپٹر بنایا ہے باب بنایا ہے کہ باب وہ تحریف فی القرآن فرقی ہماری صحیح بخاری میں حدیث نمبر پانچ سو سینتیس میں ابن عباس اور محمد ابن حنفیہ کی گوائی ہے عبداللہ ابن عباس جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کہ وہ بھی رشتے دار ہے اور ابن حنفیہ تو مولا علی کے ساکھ زادے تو وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت میں چھوڑا ہے وہ ہی ایک امام بین تفاتین اچھی بات ہے اے نمکات کا میں جواب دے دوں جتنے حدیث آتے ہیں آپ ایک نفس میں پڑھتے ہیں ایک سانس میں سب پڑھ دیا بہت آتا آپ کو پہلی بات یہ ہے اب ہی جواب دے دیتے ہیں اجازت دیں یہ کتاب بخاری عزیزو جو روایت ہے بخاری میں وہ یہ ہے کتاب صحیح بخاری آپ چاپ وغیرہ بار بار دکھا چکے ہیں دوبارہ چاپ اور مشخصات دکھانے کی ضرورت نہیں ہے اچھا یہ محفظ یہ صفحہ نمبر نو سو بائیس میں یہ ہے صفحہ نمبر نو سو بائیس ہے یہ بخاری کی یہ لولا ان یقول الناسو کہاں گیا آیا زاد غمر وفید لولا ان یقول الناسو زاد غمر وفید کتاب اللہ لکتب تو آیت الرجم بھیا دی اچھا وہ صفحہ نمبر دو سو بارہ سو چھاسٹ میں بارہ سو چھاسٹ میں یہ فرما رہے ہیں کہ وہ حاشے میں لکھنے کی بات تھی بارہ سو چھاسٹ میں اچھا یہ ہے حدیث یہ ہے عزیزو ملعظہ فرمائی بخاری یہ بخاری ہے ہم نے کتاب چینجھ نہیں کیا بھائی یہ بخاری ہے لولا ان یقول الناسو زاد غمر وفید کتاب اللہ لکتب تو آیت الرجم بھیا دی اس میں حاشے والا کوئی بات نہیں ہے یہ کہتے ہیں مصرد احمد میں ہیں اچھا اگر لوگ نہ کہتے ہیں کہ عمر نے قرآن میں اضافہ کیا تو میں اپنے ہاتھ سے آئے رجم کو لکھ دیتا عزیزو یہ کتاب ہے تفسیر الجلالین تفسیر الجلالین میں ملعظہ فرمائی عبد الرحمن سویٹی بہت اور جلال محلی کی بہت مشہور معروف تفسیر ہیں ملعظہ فرمائی اس میں میں آپ کی خدمت میں کچھ اس میں دکھا دوں کچھ تفسیر یہ کتاب دکھا دیں مجھے سامنے تاکہ مجھے عبارت میں دیں یہ ہے یہ عبارت ہے بھئی سورہ فاتحہ یہ سورہ فاتحہ یہ مطن ہے یہ حاشیہ ٹھیک ہے نا مولی صاحب بلال بھائی سے ہی دکھا رہا ہوں یہ مطن ہے یہ حاشیہ صحیح ہے آپ کوئی کہہ سکتا ہے کہ سیوتی نے یام اللہ جلال محلی نے قرآن میں اضافہ کیا اگر کوئی شخص قرآن کے حاشیے میں کچھ لکھتا ہے قرآن کے حاشیے میں کچھ لکھتا ہے تو وہ کیا یہ کہلاتا ہے کہ بھئی سے قرآن میں اضافہ کیا ساھ اس نے خوشی تھی کافر ہو گیا نہیں سکتا ہے اس نے حاشیہ میں لکھا ہے اس نے تفسیر لکھئے اپنی آرہ لکھئے ہیں معانی لکھئے ہیں قرآن اس کو کوئی نہیں کہتا ٹھیک ہے؟ اس میں عزیزوں آپ کو لے کر چلتے ہیں صفحہ نمبر 286 میں صفحہ نمبر 296 ہے کونسا صطحہ ہے؟ صفحہ نمبر 296 296 میں آپ کو لے کر چلتے ہیں عزیزوں 296 296 یہ کتاب ہے محسنل احمد صفحہ نمبر دو سو چیانوے حدیث جو انہوں نے اشارت کیا کہ ان کے خلیفے نے قطبت یہ آیا ہے اور کہا ہے لَكَتَبْتُ فِي نَاحِيَةٍ مِّنَ الْمُصْحَف کہ حاشہ نمبر ایک ملاحظہ فرمائیے حاشہ نمبر ایک اسنادو ضعیفن لضعف علی ابن سید و ابن جلعہ یہ حدیثی ضعیف ہے ٹھیک ہے نا دیکھ رہے ہیں حدیث ضعیف ہے تو بابا جی لَكَتَبْتُ فِي نَاحِيَةٍ مِّنَ الْمُصْحَف یہ صفحہ نمبر دو سو چیانوے حدیث نمبر ایک سو چپن یہ بھئی آپ سے بہت کمچھ رہے ہیں میں نے بتا کی اہاں عرض کیا نا عرض کیا کہ خدمت آپ کی خدمت میں یہ جو ہے علی ابن جودعان اس کے مطالب بہت بات ہے اس کے روایات کو عام طور پر آپ کے علماء تضعیف کرتے ہیں تو پہلی بات یہ ہے حاشہ میں اگر لگنے کی بات ہوتی نا حاشہ میں لکھنے کو کوئی اضافہ قرآن میں اضافہ نہیں کرتا آپ کے علماء اکثر کسی بھی تفسیر کو اٹھاؤ اس نے انہوں نے حاشہ میں لکھی ہے مثلا تفسیر ہے آپ بریلوی ہوں گے پتہ اندیوبندی ہوں گے احمد عرض آپ بریلوی کی تفسیر ہے وہ سب حاشہ میں لکھا ہے اس نے کتے اتنے زیادہ ہیں تو حاشہ میں لکھنا لوگ بے وکوف نہیں پاگل نہیں ہیں کہ کسی نے حاشہ میں لکھنا ہے کہتا ہے قرآن میں اضافہ کر دیا اور وہ بھی عمر آپ کا خلیفہ ہے وہ بھی حاشہ میں لکھتا تو لوگ پاگل تھے صحابت پاگل تھے ان کو نہیں پتا تھا یہ آپ نے ایک حدیث ذریعی حدیث کو لکھایا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے پھر آپ نے ایک اور نکتہ آپ نے کتاب سنن سعید ابن منصور کی اس کا آپ نے جواب دے گیا کہ یہ سعید ابن منصور کی سنن ہے عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے بشرت بخاری مسلم وَمَا يُدْرِكَ مَا لَا يَقُولَنَّ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ آپ میں سے کوئی شخص یہ دعا نہ کرے اَخَذْتُ الْقُرْآنَ كُلَّهُ میں نے میرے پاس میں نے سب قرآن لے لیا ہے سب قرآن مجھے حاصل ہے وَمَا يُدْرِكَ مَا كُلُّهُ وَمَا يُدْرِهِ مَا كُلُّهُ اس کو کیا معلوم آپ کو کیا معلوم اس میں سے بہت سارا قرآن چلا گیا ہے وَلَاكِنْ يَقُولَ أَخَذْنَا مَا ذَحْرَمِنَ یہ کہہ دے کہ ہمارے پاس آ گیا ہے وہ قرآن جو قرآن ظاہر ہوا ہے جو پیدا ہوا ہمارے پاس آ گیا ہے اُردنا کہتا ہے پورا قرآن چلا گیا ہے تو ٹھیک ہے آپ جو منسوخ التلاوہ کی بات کر رہے ہیں یہ منسوخ التلاوہ تھی طرف اس کا اشارہ ہے پہلی بات یہ ہوتا عبداللہ ابن عمر کو پتا بھی ہوتا کہ منسوخ التلاوہ ہے کیا چیز اس کے ذاکرے میں بھی نہیں ہے اس کے مخیلے میں بھی نہیں ہے کہ منسوخ التلاوہ بھی کوئی چیز ہے منسوخ التلاوہ آپ لوگوں کا فرضیہ ہے جو آپ نے بعد میں بنایا ہے بعد میں بنایا ہے اس کو یہ واضح طور پر ہے واضح طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن میں سے بہت سارا قرآن گیا ہے ٹھیک ہے نا اگر ایک کتاب ہے مثلا اللہ کی جانب سے اور اللہ کہتا ہے یہ اب قرآن نہیں ہے اب قرآن نہیں ہے تو عبداللہ ابن عمر کو یہ بہت غلط بات ہوگی کہ وہ کہہ دے یہ قرآن ہیں تو اللہ کی نسخ کے خلاف بات کر رہا ہے اگر مثلا اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایسے ہوتا حکم مثلا یہ قرآن کے سو صفے ہیں کہ آج کے بعد یہ قرآن نہیں یہ ختم بات اگر اللہ کی جانب سے یہ حکم ہوتا کہ قرآنیت ہی ختم ہوتی تو یہ اس کے لئے بہت غلط بات ہے کہ وہ کہہ دے کہ بھئی تم نہ کہو کہ پورا قرآن میرے پاس ہے یہ نسخ کے خلاف ہوتا یہ نسخ کے خلاف ہوتا بلکہ اس کے بالعکس ہے اس کے بالعکس ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ پورا قرآن ہمارے پاس نہیں ہے قرآن میں سے بہت سارا قرآن گیا ہے اور یہ حدیث پر نہائی سے صحیح حدیث ہے اس طرح کیا حدیث بہت زیادہ ہیں تو آپ جو چیز کو بنانا چاہتے ہیں کہ اس کو پیڑ کے کینچ کے تعویل کر کے اسے یہ عبارت اس کے ساتھ آساد نہیں در آپ دو منٹ بات کیجئے اس کے بعد آپ سے خدا حافظ یہ ہے میرے بھائی دو منٹ آپ بات کریں اچھا بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے آپ کو کہا تھا آپ کا ایک تو حفظہ بھی بڑا کمزور ہے آپ ایک بات کرتے ہیں پھر آپ بھول جاتے ہیں پھر آپ کو یاد کروانی پڑتی ہے پھر کہتے ہیں ہاں جی ہاں جی یہ میں نے بات کی تھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں ذرا میری بات تھنڈے دیر سے سنیں میں نے جو مسند احمد کی روایت پڑی تھی میں نے اس میں کہا تھا کہ میں جو جس تحقیق کا حوالہ دے رہا ہوں وہ تحقیق ہے احمد شاکر کی اور احمد شاکر کی تحقیق کے مطابق یہ روایت صحیح ہے آپ نے احمد شاکر کی روایت سے اس کا صحیح ہونا ثابت کیا احمد شاکر صحب وہی ایک عالم دنیا میں وہی ایک عالم دنیا میں ہے دوسرے عالم نہیں ہیں وہ احمد شاکر آسمان سے آیا ہے ہو رہا ہی تو اس کے مقابلے میں دوسروں نے کہا کہ یہ ضعیف ہے یہ ضعیف ہے پہلی بات ہے کہ یہ بات ہی غلط ہے کہ میں قرآن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بخاری آپ کے نزدیک بل اجماع صحیح ہے احمد بن عمل کی مسند جو ہے وہ بل اجماع صحیح نہیں اس میں وہ ضعیفہ حدیث بھی ہیں آپ کو یہ پتہ ہے بخاری صحیح ہے احمد بن عمل پہر حاشیے میں لکھنے کو اضافہ نہیں بولتا ہے اگر کوئی شاہد قرآن کے حاشیے میں کوئی مطلب لکھتا ہے میں مثلا آپ کوئی چیز نوٹ کریں قرآن کے حاشیے میں بہت سارے لوگ ہیں بھئی اپنے بچوں کی پیدائش قرآن میں لکھتے ہیں قرآن زمانے میں عادت ہوتی تھی بچے پیدا ہوتے تھے اس کو کیوں کہ لوگوں سے گم ہو جاتا تھا اگر کسی کاپی میں لکھ دوں کسی دوسرے کتاب میں لکھ دوں وہ گم ہو جاتا ہے تو قرآن کے آخری صفحے میں وہ لکھتے تھے کہ یہ سال میں اس مہینے میں ہمارے اللہ نے ہمیں بیٹا دیا اس سال یہ بیٹی پیدا ہو گئی وہ قرآن کہا وہ کوئی نہیں کہتا کہ یہ قرآن میں اضافہ کیا قرآن کے حاشیے میں لکھنے کو اضافہ نہیں بولتا ہے پہلی بات یہ ہے وہ یہ تو سب کو معلوم ہے دوسری بات یہ سنتی صحیف ہے آپ کے علماء نے آپ کے علماء نے شہادت دیا ہم نہیں کہتے کہ دنیا میں صرف وہ احمد شاکر ہے چیٹ پڑھو کون سے کہتا آپ کو بچے چیٹ پڑھو چیٹ پڑھو آبد بلال صاحب چیٹ پڑھو بندوق جا گولی بارو بندوق میں امیونیشن آرہا ہے کہیں سے سنیے آپ نے وہ تارس رفع نہیں کیا ابھی تک آپ نے نسخ فر آقام والا تارس ابھی تک بھی رفع نہیں کیا جو اعتراض آپ نے نسخ فر تلاوت کیا وہ آپ یاد نہیں ہے میں نے کہا کہ ابو لہب ابو لہب اور پیغمبر میں صلی اللہ علیہ وسلم مچہ فرق ہے ایک آدمی کافر ہے اس کا بتیجہ پیغمبر ہے خاتم الانگیہ اشرف المخلوقات ایک کو کافر مانتے ہیں دوسرے وہ ہیں یہ تو ایک انگرانے کہیں کیوں 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 اس کی دلیل ہے ابو لہب کافر ہے اس کی دلیل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید القائنات ہے اس کی دلیل ہے یہ کہنا دونوں باتوں کی دلیل ہے ہم نسخ فیل احکام کو مانتے ہیں کیونکہ اس کی دلیل ہے نسخ فیلطلاوہ کو نہیں مانتے ہیں کیونکہ اس کی دلیل نہیں ہے بلکہ اس کے بتلان کی دلیل ہے احکام پر نسخ کرنے میں سب احکام اللہ کی جانب سے اس کا نسخ بھی اللہ کی جانب سے تو وہی اعتراض ہے نسخ فطلاوت پر بھی اور یہی اعتراض آپ کیوں نہیں سمجھے اس کی دلیل نہیں ہے اس کے بطلان کے دلائل میں نے آپ کو پیش کی ہیں اس میں کوئی نسخ فطلاوت کی نہیں ہے اس میں نسخ التلاوہ کا کوئی ذکر نہیں میں نے ذکر کیا بس چھوڑ دیں آپ اب جن لوگوں کو سمجھ آگئی سمجھ آگئی آپ کو نہیں سمجھ آگئی لال بھائی آپ سے پہلے بہتتے بہتتے لوگ جدال کرتے تھے جدال کرتے تھے آپ کے بعد بھی ہوں گے لیکن حق آپ میں شک نہیں اس سے اثر نہیں پڑتا بہرحال آپ کو کوئی دلیل لے کے آئے ہیں کہ آپ کو ان صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شہادت دیا ہے کہ یہ قرآن جو ہے آپ لوگوں کے پاس یہ قرآن کام ملے وہ دلیل لے نہیں لا سکتے ایک مفروضہ بنا دیں محرمانسو قتلاوہ ختم آپ دھر ایک پتہ آنکھر بھول گئے ہیں میں دوبارہ پیش کرتا ہوں ہاں جی سار دوبارہ کیا پیش کر رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت محمد ابن حنفیہ مولا علی کا صاحب زادہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو قرآن چھوڑا ہے وہ ماں بینے ابتفاتین وہ ان دو قطعوں کے درمیان ہے یار میں ہم تو آپ کو پیش کر دی ہے ٰ آپ کہتے ہیں صحابہ کی قوائدوں میں نے علی کا بیٹا پیش کر دی ہے وہ کہاں پہ ہے آئیک بات کہاں کس کتاب میں ہے کہاں پہ حوالہ کیاں یہ صحیح بخاری ہے حدیث نمبر پائنسو سینتیس ہے حدیث نمبر پائنسو سینتیس ہے بخاری میں حدیث نمبر پائنسو سینتیس ہے بخاری میں ٹھیک ہے یہ آخری دلیل ہوں گی آپ لکھیں نا ماں بہنوں تو ساتھ آتی یہ اس میں نہیں ہے بھائی یہ کوئی اور بخاری دیکھ رہے ہیں یہ بخاری ہے بھائی یہ حدیث نمبر 536 ہے یہ کوئی اور حدیث ہے بھائی وہ نہیں ہے یہ زہری کے حدیث سے یہ مسیب ابو حریرہ سا ہے وہ نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں بہرحال بہرہ بھائی وہ جب حدیث میں جائے تو دیکھا نمبر بہرحال بخاری صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی آپ کے سوال وہ اس بات پہ دلال اب نہیں کرتا وہ اس کا نمبر صحیح بتائے نا میں دیکھتا ہوں میں تلاش کرتا ہوں شاید وہ دوسرا نمبر ہے میں آپ کو اس کا نمبر بتا جاتا ہوں 5,090 ہے 5,090 ہے بھرحال میرے پاس 537 5,090 ہے ایک صفر آپ سے ایک زیرو آپ سے کو گئی ہے وہ یہ ہے بھائیو دیکھو یہ بخاری ہے یہ حدیث ہے باب من صفہ نظر ہے میرے 927 کتاب ہے بخاری میں کتاب فضائل القرآن لم یترک نبیو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ما بین الدفتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ما بین الدفتیں جو دو گتیوں کے درمیانے اس کے علاوے اس نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا ہے ٹھیک ہے نا عبداللہ علی ابن عباس دخل توانا میں اور شداد ابن معقل ابن عباس کے پاس چلے گئے شداد ابن معقل نے کہا اترک النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز چھوڑ کے کہیں مثلا کوئی کتاب حدیث کی یا کوئی مثلا مال دنیا کچھ کوئی چیز چھوڑ ان کی کوئی ہے میراس ہے آپ کے پاس تو عباس نے کہا کہ بھئیو جو قرآن کے علاوہ انہوں نے کوئی چیز نہیں چھوڑا ہے قرآن دفتیں دو گتیوں کے دو جہ درمیان ہیں انہوں نے کوئی چیز نہیں چھوڑا ٹھیک ہے نا وَدَخَلْنَا عَلَى مُحَمَّدِ ابنِ حَنَفِيَ فَسَلْنَاهُ میں ہم محمد ابن حنفیہ کے پاس گئے ہیں اور ان سے پوچھا کہ مَا تَرَكَ إِلَّا مَا بَيْنَ الدفتَيْن تو محمد حنفیہ بھی یہ مکہ کی زمانے کی بات ہے وہاں پہ عبداللہ ابن زبیہ کی جب حکومت کی مکہ میں وہاں پہ سب جماعتیں مکہ میں عبداللہ ابن عباس بھی وہاں پہ محمد حنفیہ بھی تھے یہ سنہ ساٹھ کے بات ہے سنہ پین سٹھ کے تو ان سے بھی پوچھا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مَا بَيْنَ الدفتَيْن چھوڑا ہے اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں چھوڑا ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ کہتے ہیں یہ قرآن کی کامل ہونے پر دلالت کرتی ہے تو یہ سوال یہ نہیں ہے دیکھیں میرے بھائی سوال یہ نہیں ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیوٹرن دے رہے ہیں یقین کریں ہر بات بیوٹرن دے رہے ہیں آپ بتائیں اس کو کیا دلالت کیا ہے اس کا دیکھیں قرآن کے سوال یہ ہے کہ قرآن کے علاوہ بھی کوئی چیز چھوڑ کے گئے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کے علاوہ کوئی چیز نہیں چھوڑکے گئے ہاں قرآن کے علاوہ کوئی چیز نہیں چھوڑکے گئے اور یہ صرف قرآن نہیں تھا قرآن اتنا محفوظ ہے دوکتوں میں درمیان ہے قرآن کے علاوہ کوئی چیز نہیں چھوڑکے گئے اس کو نفی کر رہا ہے اب قرآن جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو چھوڑکے گئے ہیں وہ کیا کامل کور پر جمع کی گئی ہے یہ اس کے دلالت نہیں کر رہا اس پہ اس کی دلالت نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری بات کن لو میری بات کن لو آپ کے جو آپ کے سب سے اس کا محکم دلیل ہی تھا قرآن کے کامل ہونے کائن کے مذہب میں سب سے کامل دلیل ہی تھا آپ نے دیکھ لیا اس کو یہ بھی دلالت نہیں کر رہا کچھ بھی نہیں ان کے پاس یہ دلیل میں نے اس لیے پیش کی ہے ایک علی کا بیٹا اور ایک ان کا جزارزد بھائی ہے تم پر تو حجت ہے یہ آپ کے ہم خیال لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اعلی بیت کے زمانے میں پیدا ہو چکے تھے جنہوں نے یہ شوشے اڑانے شروع کر دیئے تھے کہ قرآن پاک میں نقصان ہو گیا ہے نبی پاک نے اعلی بیت کو قرآن کے علاوہ بھی کچھ چیزیں دے دی ہیں اصل قرآن ان کے پاس ہے قرآن پاک میں نقصان ہو گیا ہے تو آپ دیکھو شداد بن مکل کہتے ہیں تو عبدالعزیز بن رفیہ کہتے ہیں کہالا دخلتو انا وشداد بن مکلن کہ میں اور شداد بن مکل ابن عباس کے پاس گیا ہے وہ بھی اعلی بیت اور فقالالہو شداد بن مکلن اور ابن عباس سے شداد نے کہا اتارکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمین تشیئن کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیز چھوڑی ہے تو کہتے ہیں یہ دفعہ دین کا لفظ تو قرآن پاک کی حفاظ پر ذات اندر حض کرتا ہے گتوں کی اندر چیز ہے یعنی اس میں نہ نقصان نہ کمی نہ زیادتی ہے گتوں کے اندر کم لوگ تو آپ کو پتا ہے دیکھیں آپ مجھے بتائیں اسے اچھی بات بتائیں تو کہتے ہیں کہ پھر ہم علی کے صاحب زادے کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کچھ چھوڑا ہے یار آپ کا دعوت تو اس سے بھی باطل ہو جاتا ہے آپ سے میں سوال کرتا ہوں سوال کرتا ہوں آپ شعبی کے بات نے آپ کو صحیح پانی سے دونوں علی بیت کے حوالے پیش کر دی اور دنیا آپ نے اس دن مجھے یہ بھی کہا تھا اس دن آپ نے یہ کہا تو ہے جو علی بیت کا عقیدہ ہے تو دیکھو علی بیت کا عقیدہ تو یہ ہے کہ ماں بیند دفع جائیں بات مکمل قرآن مکمل ہے تو آپ کہتے ہیں کہ مکمل نہیں دیکھیں یہ حدیث وہ نہیں کہہ رہا جو آپ کہنا چاہتے ہیں بہرحال آپ حریف کرنا چاہتے ہیں آپ کی مرض ہے آپ کو پتا ہے کہ جب الزید بن ثابت کی روایت قرآن میں کئی جگہ ہیں اور آپ خود کہتے ہیں کہ قرآن کو الزید بن ثابت نے ابو باکر نے عمر نے اس پر مجھے ایک چیز جاند آتا ہے نہیں آپ مجھے بتائیں کہ قرآن کو کس نے جمع کیا مجھے بتائیں کس نے جمع کیا سوال کے جواب دیں جوال بھائی جواب نہیں دے رہے کٹی گئے آپ کا حضر آئی نہیں نہیں آگا رہی گا قرآن کو کس نے جمع کیا قرآن پاک کو حضرت سیدنا سدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جمع کیا گیا اور سیدنا عثمان کے دور میں قرآن کرتے ہیں اوکے جمع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دفتین کے درمیان نہیں تھے سوی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دفتین کے درمیان تا قرآن یہ نہیں تھا کیا؟ اور آپ تو کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد جمع کیا گیا ہے نا تو آپ سے سوال یہ ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے حیات تیبہ میں دفتین کے درمیان نہیں تھا صحیح ہے نا اس کا مطلب اگر ان کے زمانے میں دفتین کے درمیان تھا تو جمع کرنے کے ذبرت کیا ہے تو پھر اس حدیث کا کوئی مطلب ہے بہرحال بہرحال آپ بہت نربانی آپ کی آپ کی لائیڈی چلی گئی بہت بہت محضوظ ہوا ہے بہت لذت ہوا آپ سے بات کرتے ہیں وہ بہت باتیں سیکھیں انشاءاللہ ناظرین نے بھی آپ سے سیکھا ہوگا خدا آپ کو جزائے خیر دے ہم آپ کی دعا گو ہیں